السلام علیکم ویورز کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ ہوں چار سے پانچ سال کی بچی کا فروگ جس کو کٹنگ کرنا اور سلائی کرنا بہت آسان ہے اور جو اس کی کٹنگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یعنی کہ وہ دوسرا کلر تھا کپڑے کا اور سائز بلکل سیم یہی تھا جس سائز پہ آج میں یہ فروگ کا ڈیزائن بنانے لگ ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کی کٹنگ کی اس سائز کی تو وہ ویڈیو میرے چائنل پر موجود ہے آپ اس کا ویزٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کو کٹنگ کر لیا کیونکہ یہی سیم وہی سائز کٹنگ کرنا تھا اس لیے میں نے جو ہے اس کو پہلے ہی کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے جو ہے یہ پرنٹ بیک کی جو ہے اوپر کی جو باڈی ہوتی وہ ہے اور یہ بازوں ہیں اور یہ دامن میں سے کچھ جیسے یہ بازوں کے پیس ہیں اس پہ بھی میں نے جور کافی لگائے ہوئے ہیں یعنی کہ یہ اس کو تھوڑا یعنی کہ سٹائلش کرنا تھا اور یہ چیز آگے لے کے آنی تھی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے جو ہے اس کا جو باڈر تھا دامن سے وہ نکال لیا اور اس کو بھی اس طرح میں نے یہ اس طرح جوڑ لگا کے تیار کر لیا کیونکہ مجھے اس پہ گلہ بنانا ہے اس کے نیچے کی جو بارٹی ہوتی ہے وہ ہے یہ جس پہ ہم چونٹ وغیرہ ڈالتے ہیں لیکن اس پہ میں نے چونٹ نہیں ڈالنی کیونکہ مجھے اس کو کلیوں کی شیپ میں لے کے آنا ہے تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے بنانا ہے تو وہ طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ وہ کس طرح ہم بنا سکتے ہیں اور پھر اس کی جو ہے بعد میں ہم سٹیچنگ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے جو ہے اس کو یہ ڈبل فولڈ میں ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے میں نے ڈبل فولڈ کیا ہوا اور اب ایک بار پھر اس کو میں نے فولڈ کرنا ہے اور ایک بار پھر اس طرح سے میں نے اس کو ابھی فیلحال فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اس میں چونٹ نہیں ڈالنی کیونکہ چونٹ میں تو ہم جتنا بھی کپڑا کم زیادہ ہو ایجیسٹ کر لیتے ہیں لیکن اس میں میں نے جو ہے ان کو کلیوں کی شیپ میں کٹک کرنا ہے اسی لیے میں نے جو ہے یہاں پر یہ اس کے جو فرنٹ کا پیس ہے یعنی کی جو ہم باڈی لگائیں گے اس پہ تو ہم نے اس سائز کا جو ہے کپڑا یہاں سے لینا ہے اور جو باقی رف ہوگا اس کو ہم کٹنگ کریں گے تو میرے پاس یہ سترہ انچ کپڑا موجود ہے یعنی کی یہ چیز مجھے سترہ انچ تک چاہیے اور یہ ہمارے پاس سترہ انچ سے زیادہ ہے اور جو ایکسٹر ہوگا وہ ہم اس کو جو ہے کلیوں کی صورت میں کٹنگ کریں گے یہ ہمارے پاس سترہ انچ ہے تیار اور یہ کپڑا زیادہ ہے تو اس کا ہم پہلے ناپ لے لیں گے پہلے میں نے فول کر کے آپ کو دکھا ہے میں کھولتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس کی جو ہے ٹوٹل چھوڑائی کتنی ہے تو یہ ٹوٹل چھوڑائی جو ہے ہمارے پاس تقریبا 31 انچ آ رہی ہے 31 انچ میں سے ہم نے یہ سترہ انچ کر دینا ہے تو باقی ہمارے پاس جو ہے ساڑھے تیرہ انچ بچ رہا ہے تو اس میں سے ہم نے جو ہے جو کٹنگ کرنے ہیں پیس اس میں ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے ہمیں یعنی کہ 3 انچ کا پیس نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ 12 انچ اور 4 انچ کی جو ہے میں نے اس میں کلیاں یعنی کہ چار طرف سے یہ کٹنگ ہوگا تو اس میں سے یعنی کہ تقریب 13 انچ کپڑا نکلے گا اور وہ کس طرح نکالنا ہے اس کو ہم نے ایسے ڈبر فولڈ کر لینا ہے جیسے میں نے اس کو پہلے ہی فولڈ کیا ہوا تھا ایک بار پھر اس کو فولڈ کرنا ہے یہ تین بار ایسے فولڈ ہو گیا اور یہ اس کے اوپر چوتھی بار اس کی جو ہے فولڈنگ آ رہی ہے اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو یہ پیس ہیں کنارے والے یہ سائیڈ پہ ہوں چاہے آپ کے ہاتھ کی کٹنگ سیدھے ہاتھ کیے چاہے الٹے ہاتھ کیے تو ان کناروں کو جو ہے کیونکہ ہم نے اس میں سلائی لگانی ہوتی ہے سائیڈ کی جو سلائی ہوتی ہے وہ ایک سائیڈ پہ آئے ناکے سنٹر میں آئے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پر تین انچ کا ہاف لینا ہے ڈیرھ انچ یہاں سے یہ میں ڈیرھ انچ کپڑا نکالوں گی اور لمبائی کے روح میں آپ چاہے تو فل لے لیں چاہے تو جیسے کہ یہاں پر بارڈر وغیرہ ہے تو اس کے لیے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر جو ہے تھوڑا کم کر رہی ہوں یعنی کہ سولہ انچ تک لے کے آ رہی ہوں پھر نیچے میں نے اس کو سلائی میں ایجیسٹ کرنا ہے اسی طرح میں نے اس کی جو ہے یہ وی بنا لینی ہے اس طرح سے یہ وی ہم نے بنا لی اب ہم اس کو جو ہے یہاں سے کٹنگ کر لیں گے اب ہم ان کو کھولیں گے یہ دونوں فرنٹ بیٹ کے پیس ہیں یہ دیکھیں یہ اس صورت میں جو ہمارے پاس یہ کلیاں جو ہے موجود ہوگی تو ان کو میں نے سلائی لگانی ہے اور اوپر بھی جو یہ باڈی اس کے ساتھ اٹیش کرنا ہے اس کے علاوہ جب میں ان کو یہ سلائیاں لگاؤں گی یہاں پر تو یہاں پر بالکل میں نے سیمپل نہیں چھوڑنا میں نے لگانی ہے یہ بورڈر پٹی ہیں جو ہیں اسی کے پیسوں میں سے یہ بچی ہیں اور ان کو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے یہ دونوں طرف سے فولڈ کر کے اور یہ پٹی ہی ہے جو اسی کیا بورڈر تھا تو اس طرح سے میں نے اس کو تیار کر لیا تو میں اس کے اوپر یہ لگاؤں گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے گلے کی طرف تو گلے کیلے میں نے یہ چھوٹا سا بکرم کا پیس لے لیا کیونکہ چھوٹی بچی کا گلہ ہے تو اس کے لئے اتنا زیادہ اس طرح بکرم نہیں چاہیے تھا تو یہ بچا ہوا پیس ہے جس میں سے میں یہ بچی کا گلہ بنا رہی ہوں تو یہاں پر مجھے پانچ انچ کا گلہ چاہیے پانچ انچ کا ہاف میں لوں گی دھائی انچ اور یہاں سے بھی میں پانچ انچ کا لوں گی اور دھائی انچ کا میں باکس بنا کے اس میں جو ہے میں گول گلہ پریس کر لوں گی اور پھر اسی کو کٹنگ کر کے گلہ ہم نے جو ہے کٹنگ کر کے اس کے اوپر اس طرح سے پیسٹ کر لیا یہ دیکھیں اور اب میں جو ہے ایک اس کے اوپر اس طرح سے کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے ایک رف سلائی لگاؤں گی بڑے بخے کے ساتھ اس کو بادنے میں کھول لوں گی آپ چاہے تو یہاں پر گلو بھی لگا کے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ چیز اس کی جو ہے سیدھی سائیڈ پہ لے کے آنی ہے دیکھیں یہ سلائی لگا لیے اور اس کا میں نے سینٹر بھی بنا لیے اب میں نے اس کو جو ہے اس کی الٹی سائیڈ پہ اس طرح سے لگانا ہے اور اس کو جو ہے سیدھی سائیڈ پہ پھر میں نے جو ہے لے کے آنے تو یہ دونوں کٹ میں برابر کر لوں گی اور جو بکروں میں اس کے ساتھ ساتھ میں سلائی لگا لوں گی تو یہ اس طرح سے یہ گلہ جو ہے میں نے فرنٹ سائٹ پہ جو ہے پلٹ لیا ہے اب اس کے جو ہے نیچے میں یہ لیس لگاؤں گی اس لیس کو جو ہے میں نے اس کے نیچے ایسے جو کپڑا میں نے یعنی کہ یہ چھوڑا تھا گلے کا بالکل کنارہ جو ہے اس کے نیچے اوپر یعنی کہ ہم نے سلائی لگانی اور نیچے لیس کو جو ہے اسی طرح گلائی میں کرتے ہوئے اس پورے گلے پہ جو ہے میں یہ لیس لگا لوں گی یہ لیس لگا لیا اور جو یہ میں نے رف سلائی لگائی تھی یہ میں اب کھول لوں گی اور اب جو ہے ہم اس کی بیک کی جو باڈی ہے اس کا گلہ بناتے ہیں اس کی کٹنگ کرتے ہیں کیوں یہ بچی کا گلہ میں نے چھوٹا کٹنگ کیا اور اس کے نیچے بٹن ٹیک میں نے جو ہے وہ پیچھے والی سائٹ پہ بٹن ٹیک بنانی ہے یہ میں نے جو ہے اس کی بیک سائٹ لے لیے اور اس کا جو گلہ اس کو میں اس کے اوپر یہ جو فرنٹ والا گلہ ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر ایسے برابر رکھ لوں گی اور یہاں پہ ایک پیر کا فاصلہ چھوڑتے ہو یعنی کہ جتنا ہم سلائی میں مارجن لیتے ہو وہاں تک نشان لوں گی اور اس کا بیک کا جو گلہ ہے وہ تھوڑا میں کم رکھوں گی میں تقریباً رکھوں گی ڈھائی انچ تک یعنی کہ یہ میں نے پانچ انچ لیا تھا تو جو بیک ہے میں اس کے ہاف لوں گی اور اس کو بھی میں یہاں سے کٹنگ کر لوں گی اور اس کے بعد میں نے جو ہے یہ پیس لیا ہے نیچے بٹن ٹیک بنانے کے لیے ڈیڑھ انچ اس کی چوڑائی ہے یہ ڈبل فولڈ میں نے کیا ہوا ہے اور جو اس کی لمبائی ہے وہ چار انچ ہے تو میں اس کو اس طرح سے لگاؤں گی اور جو یہاں پر ہوگی وہ میں مغزی لگاؤں گی اسی گلے میں سے بچا ہوا پیس تھا یہ تو اس کو جو میں نے ایسے آڑا کر لیا اب اس پہ جو ہے میں پونے انچ کی پٹی اس سے نکال لوں گی اور اس گلے پہ میں لگاؤں گی یہ بھی میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب میں نے جو ہے اس کو پہلے یہ والا پیس میں اس کے ساتھ ایجیسٹ کروں گی اور اس کو میں جو ہے سیدھی سائیڈ پہ ایسے رکھوں گی تھوڑا سا آدھائنچ اوپر کی طرف چاہے تو یہاں پر کٹ بھی لگا لیں یہ سینٹر میں تاکہ اس کا جو ہے لیول کرنے میں ہمیں آسانی ہوئی یہ دیکھیں جتنا میں نے آدھائنچ کا کٹ لگایا ہے یہ سارا اوپر کی طرف رکھوں گی اور جو یہ سینٹر بنا ہوا ہے اس کے دونوں طرف میں آدھائے پیر کی سلائی لگا لوں گی اور یہاں سے تھوڑا سا جو ہے یہ چار انچ کا ہے تو یہاں پر میں تین انچ تک اس کی سلائی لگاؤں گی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اندر کی سلائی بھی لگا لیا ہے اور سائیڈوں سے بھی میں نے آدھائی دھائی انچ کپڑا جو ہے فولڈ کر لیا تاکہ دھاگے وغیرہ اس کے نہ نکلیں اب یہ میں سینٹر سے اس کو کٹ کر لوں گی اور اس کو جو ہے ہم اس سائیڈ پہ پلٹ لیں گے اور یہاں پر جو ہے جو یہ میں نے سلائی لگائی ہوئی ہے یہ یہی کپڑا جو میں نے ساتھ لگا ہے اس کے جو یہ سلائی نظر آ رہی ہوگی اسی سلائی کو ایسے ہاتھ کی مدد سے صفائی دے کر میں ایک اور سلائی اس کے اوپر لگا لوں گی تاکہ یہ سلائی نکلے نہ یہاں پر مضبوط ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہم نے یہ سلائی لگا لیا کنارے کی بالکل اور اس کو جو ہے بیک کی طرح فول بھی کر دیا اب ہم جو ہے یہ والا جو پرے پیس کٹنگ کیا تھا تو یہ اس کی مغزی یہاں پر بنا کر ہم دونوں طرف سے لگا لیں گے اس طرح سے ہم نے لگا لیا اور اس کو جو ہے ایرن کر کے پیچھے کی طرف فول کر لیا اب ہم نے اس کے جو تیرے جوڑ لینے یہاں سے تیروں کی سلائییں لگا لینے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ تیرے بھی اب ہم نے لگا لیا تو یہ سلائی لگانے سے پہلے یہاں پر جو ہے میں بٹن کے لیے لوپس لگاؤں گی جو کہ یہ میں نے آدھے انچ کا پونہ انچ کا پیس لیا تو اس کو میں نے اس طرح ڈبل فولڈ کر کے اور اس کی جو ہے یہاں سے سلائی لگا کے تو اس کی میں ایک لوپ بنا لوں گی اور یہاں پر میں اس کو لگاؤں گی تاکہ بٹن بند کرنے میں اور کھولنے میں آسانی ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہے میں نے تیار کر لیا لوپس بنا لیا اب میں اس کو جو ہے جب یہ سلائی لگاؤں گی اسی میں اس کے ساتھ ایجیسٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تیار ہو گیا اب یہاں پر جب ہم بٹن لگائیں گے تو یہ اس کے لیے لوپس ہوگی اور اب ہم چلتے ہیں اس کے بازوں کی تیاری کی طرح تو یہ میں نے بازوں لے لیا لیکن بازوں پہ نا مجھے فریل بنانی ہے ایک چھوٹی سی تو اسی کے بارڈر میں سے بچا ہوا پیس تھا تو یہ جو ہے اس پہ میں نے سب سے پہلے لیسٹ لگا لی ہے اور اس کے بعد اسی کے اوپر ہی دریکٹ میں فریل بنانی ہے تو جو لیسٹ میں نے گلے پہ استعمال کیے وہی لیسٹ میں جو ہے اس پہ بھی استعمال کروں گی تو یہ لیسٹ میں نے اس کے اوپر لگا لی ہے جو فریلٹ کے لیے میں نے پیس استعمال کرنا ہے اور یہ بازوں کھولی ہیں اور یہاں سے اس کے اوپر سیدھے بازوں کے اوپر میں اس فریلٹ کوئلب alarming ہوگی اور ایک انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے اس طرح سے یہ دیکھیں بازو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو جو ہے اپنی جو یہ باڈی تیار کی ہے فروگ کی اس پہ لگائیں گے تو یہ ہماری جو ہے باڈی بازووں کے سمیت یعنی کہ بن کے تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے جو ہے کلیوں کو سلائی لگاتے ہیں کہ وہ کیسے جو انی ہیں تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ کھول کے کہ ہم نے اس کو ایسے کھول لینا ہے تو یہ کچھ اس شیب میں ہمارے پاس موجود ہوں گی تو ان کو جو سب سے انڈ والی ہے پہلے میں نے اس کو جوڑنا ہے یہاں نیچے سے کپڑا ایک جیسا کر لینا ہے کیونکہ یہ آئرن کی مدد سے ہم نے تیار بٹھائی ہوئی تھی تو وہ آئرن کا نشان ہے جس کی وجہ سے یہاں سے پکڑنے میں ہمیں آسانی ہو رہی ہے تو یہاں سے ہم نے یعنی کہ آدھا ہیچ پونہ ہیچ یا ایک پیر کا جتنا بھی آپ نے سلائی کا مارجن چھوڑا ہو تو اس حساب سے یہاں پر جو ہے چاہے تو آپ انڈ تک سلائی لائے لیں اگر ایک ہی لک دینا چاہتے ہیں اگر آپ کا بورڈر وغیرہ یا کوئی اس طرح کا اور ڈیزائن ہے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بورڈر خراب نہ ہو اور اس میں سلائی نہ نمائی ہو تو آپ یہاں تک جو ہے لا کے سلائی کو ختم کر سکتی ہیں تو یہ آپ کی چوائیس پہ ہے تو میں یہاں پر جو ہے اس کو جس حساب سے میں نے کپڑا رکھا تھا اس حساب سے جو ہے سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہم نے سلائییں لگا کے جو ہے کلیاں جھوڑ لی ہیں اور اب ہم نے ان کو سیدھا کرنا ہے اور یہاں سے سب سے پہلے جو میں سینٹر میں یہ پیس لگاؤں گی یہ جو بورڈر پٹی میں نے تیار کی تھی تو اس کو میں نے اسے سینٹر میں پہلے لگا لینی ہے پھر دونوں سائیڈوں پہ جو ہے وہ بھی میں اس کے ساتھ لگا لوں گی اس طرح سے میں نے پکڑنا اس بورڈر پٹی کو اور اس کا سینٹر اور جو سلائی ہے اس کا سینٹر دونوں برابر ہوں اور پھر پہلے میں اس کے ایک کنارے پہ سلائی لگاؤں گی ایک طرف اور پھر دوسری طرف اس طرح سے جو ہے ہم نے یہ تینوں بورڈر پٹیوں ٹیچ کر لی ہیں اس کے ساتھ ان کو سلائی کر دیا ہے اب جو ہے ہم اس کے جو یہ اوپر کی باڈی تیار کی ہے تو یہ فرنٹ کا حصہ ہے تو ہم جو ہے فرنٹ پہ سب سے پہلے اس کو لگائیں گے اور اس طرح سے یہ دیکھیں پہلے ناب کر لیں گے کوئی کمی پیشی تو نہیں ہو رہی تو یہ بلکل برابر ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے ہم آدھے ہنچ کی سلائی لگا کے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے تو یہ ہماری جو ہے فرنٹ بیگ کی دونوں طرف کے جو ہے باٹن دیچے کی پیٹی لگ کے تیار ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس کی فیٹنگ کے لیے اس میں میں تھوڑا سا بیلٹ لگاؤں گی اس کے لیے میں نے یہ شفون کا چھوٹا سا پیس لیا ہے جس کے جو ہے تقریباً تین ہی چوڑائی اور لمبائی یعنی کہ کافی زیادہ ہے وہ پھر میں اس کے حساب سے جو ہے اس کو کٹ کر لوں گی تو پہلے میں اس کے یہاں سے کورنر بند کروں گی تو یہ میں نے اس کو تیار کر لیا ہے جس کی لمبائی تقریباً جو ہے پچیس انچ ہے بہت زیادہ لمبی بھی نہیں ہے تو دونوں طرف سے اس کے کورنر میں نے بند کر لیا تھا اب میں اس کو سینٹر سے کٹنگ کروں گی اور جو اس کا یہ کونہ ہے یہاں سے جو ہے اس کو میں باہر کی طرف کسی نوکیلی چیز کی مدد ہے نکال لوں گی جیسے کہ یہ کینچی ہے کینچی کی نوک سے جو ہے میں اس کو سیدھا کر لیتی ہوں یہ اس طرح سے جو ہے میں نے بنا کے تیار کر لی ہیں تو اب ہم جو ہے ان کو یہاں پر یہ جو ہم نے بورڈر پیٹی اٹیج کی تھی نا تو اس کے اوپر ایسے رکھیں گے یہاں پر میں کوئی پین لگا لیتی ہوں ابھی تاکہ لیول ایک جیسے رہے اور اس کے بعد جب ہم اس کی فٹنگ کی سلائی لگائیں گے تو دونوں اوپر نیچے کے جو ہے پارٹ ایک جیسے رکھتے ہوئے بورڈری کے تو پھر اس کو بھی فٹنگ کی سلائی میں ہم دے دیں گے تو یہاں پر اب ہم فٹنگ کی سلائی اور یہ جو ہے فراغ کو بند کر لیتے ہیں اور اس کا گھیرہ بھی موڑ لیتے ہیں یہاں سے اور اس پہ بھی ہم نے لیس لگانی ہے تو پھر یہ میں تیار کر کے پھر اس کی مکمل تصویر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ رہی ہے ہمارے فراغ کی جو ہے فائنل لوپ دیکھیں کتنے کم کپڑے میں جو ہم نے اس میں اکلیوں والی فراغ بنائی ہے جس کو بنانا اور سلائی کرنا بہت آسان ہے اب آپ کو اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک زیادہ کپڑا ہوگا تو اس میں ہم کلیوں والی فراغ بنا پائیں گے تو اس طرح سے کم کپڑے میں بھی آپ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے بنائی ہے دیکھیں کلیاں ہی ہم نے لگائی ہیں یہ ایسے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سارا کچھ پرنٹ اور بیگ پہ بھی یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ٹیپ استعمال کر کے آپ اپنے بچوں کے بہت خوبصورت ریس تیار کر سکتی ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی